اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لئے ہماری بزارشات پر شرف قبولیت سے نواز کر پہلی مرتبہ دہلگی میں تشریف لائے ہیں جناب مولانا تہذیب العصد صاحب علیاء جوازمگر سے تشریف لائے ہیں بہترین خطیب ہیں ایمان اقروز بیان ہوتا ہے بہت ہی تحقیقی گفتگو ہوتی ہے لب و لہجہ جدید اور الفاظ کی نششت و برخاص ان کی بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ابھی معصوم عالم کی بارگاہ میں فضائل و مصحاب پیش فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے بہرحال جو ایک سلسلہ ہے پیش خانی کا ایک نئی آواز نیا لہجہ خوبصورت انداز اور ایک نئے ذوق اور شوق کے ساتھ جو آپ کے سامنے حضیر عباس مہدی سے میں گزارش کرتا ہوں تو تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں نظر آئے ناقیدت منظور پیش کرنا ہے اسلام علیکم چند اشار مولا کی بارگاہ میں سماعت فرمائے وہ اور ہوں گے جو تیروں کا مان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں یزید کا کوئی ہامی نہیں زمانے میں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں ہمارے ملک کو تنہا یہ فقر حاصل ہے ہمارے ملک کو تنہا یہ فقر حاصل ہے حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں ہمارے ملک کو تنہا یہ فقر حاصل ہے حسین خواہش ہندوستان رکھتے ہیں پہ جہاد کوئی پھر مچلنے والا ہے یزیدیت کا جنازہ نکلنے والا ہے یزیدیت کا جنازہ نکلنے والا ہے یہ کہکے گود میں اسغر کو لے گئے سرور یہ کہکے گود میں اسغر کو لے گئے سرور تمہارے پیروں سے اسلام چلنے والا ہے تمہارے پیروں سے اسلام چلنے والا ہے یہ کہکے گود میں اسغر کو لے گئے سرور 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 بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادار حسین ان کو زہران بچانے کی قسم کھائی ہے ان کو زہران بچانے کی قسم کھائی ہے تو ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے تو خود کو جھولے سے گرا کر علی اسغر نے کہا خود کو جھولے سے گرا کر علی اسغر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے حرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری عوقات بتانے کی قسم کھائی ہے حرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری عوقات بتانے کی قسم کھائی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک رات کی محلت دے کر شاہ نے حر کو بلانے کی قسم کھائی ہے شاہ نے حر کو بلانے کی قسم کھائی ہے اور جس کو بیمار سمجھتا تھا یزیدی لشکر اس نے دربار ہلانے کی قسم کھائی ہے اس نے دربار ہلانے کی قسم کھائی ہے غم شبیر منانے کی قسم کھائی ہے دگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے موسیقی موسیقی موسیقی